جو بیسکلی یونی فرم سرکولر موشن کے اوپر ہے اسی کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے چپٹر کا جو ٹائٹل تھا وہ روٹریشنل سرکولر موشن ہے اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو آئی ہے اس کے اندر جو ٹائٹل جو بک کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسٹیکس تھے یہاں پر بک کے اندر یہ گلتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا ریشنل ان سرکولر موشن بیسکلی وہ ریشنل نہیں ہے روٹیشنل ان سرکولر موشن میں نے وہاں پر جو آپ کو ڈیٹیل پر پڑھایا وہ روٹیشنل موشن کے بارے میں ہے جو پہلے لیکچر نمبر ون ہے لیکچر نمبر ٹو یہ لیکچر نمبر تھری ہے ج انوی فارم سرکولر موشن کے اوپار ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو باڈی سرکل کے اندر مو کر رہی ہے تو اس کے جو در욱اڑیز ہیں وہ ہمارے پاس کیونکہ سرکولر موشن اس موشن کو کہا جاتا ہے جب بھی کوئی باڈی سرکل کے اندر موک کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرکلر موشن کہا جاتا ہے اب سمپلی یہاں پر کیا ہے تو یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں سرکلر موشن کی بات کر رہے ہیں سرکلر موشن میں بیسی لیے یہ باڈی موز ان سرکل جب کوئی باڈی سرکل میں موک کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرکلر موشن کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سرکلر موشن دو اسٹرپٹر کا ٹائٹل ہے پر ہمیں جو ہم پر دسکس کرنا ہے سرکلر موشن بھی دو طرح کی سرکلر موشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یونیفرم سرکلر موشن دوسری ہوتی ہے نان یونیفرم سرکلر موشن تو یہاں پر ہمیں جو ڈسکس کرنا ہے کس کے بارے میں یونیفرم سرکلر موشن کے بارے میں یونیفرم سرکلر موشن تو یونیفرم سرکلر موشن جب کوئی باڈی سرکل کے اندر تو موک آ رہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے سپیڈ جو کہہ رہے کانٹنٹ رہے تو اس ٹائپ کی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں یونیفرم سرکلر موشن وینے باڈی موڈ ان سرکل ویتر کانسٹن سپیڈ سپیڈ کیونکہ ایک امال پر سکلر قوانٹیٹی اس کا جب مگنیٹیوڈ ہوگا وہ کانسٹن آئی گا باٹ ویلاکٹی چینجز ہوتی ہے سرکل کے اندر تو وینے باڈی موڈ ان سرکل ویتر کانسٹن سپیڈ اگر کانسٹن سپیڈ کے ساتھ موگ کر رہی ہے اس کو کیا کہ جاتا ہے یونی فارم سرکلر موشن کہا جاتا ہے جب کوئی باڈی سرکل کے اندر موگ کر رہے اس کی سپیڈ کے آرے کانسٹن ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یونی فارم سرکلر موشن تو اب یہاں پر یونی فارم سرکلر موشن کی بات کہتے ہیں تو جیسے کہ باڈی اپر ہمارے پر سپوز کر رہے ہیں جیسے یہ سرکل بنا ہوا ہے اسی چیز کو فردر ہم ڈراک کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی اپنے سرکل ڈراک ہے اب سرکل کے اندر جو ہے کوئی پارٹیکل ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ کے اوپر لائے گا رہا ہے سپوز کریں ایک یہ ہمارے پاس کیا آگیا سینٹر آپ کا سرکل اور یہاں سے ہمارے پر یہ کیا ریڈیس آب سرکل ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر ایک پارٹیکل ہے جو کیا گا رہا ہے سرکلر موشن پر فارم کر رہا لانگ ہے سرکم فیرنس تو اس کی جو موشن ہوگی تو اس کی جو ڈاریشن ہوگا یہاں پر جو ڈاریشن ہوگا یہ ہوگا تو اس کے ڈاریشن ہی ہے جب یہ پارٹیکل پی ون پہ ہے دب یہ پوائنٹ پوزیشن اس کی پی ٹو پہ آئے گی تو اس کی ڈاریشن کیا ہوگا یہ ہوگا ویلاسٹی ہمارے سے کیا بنائیں گی ٹینجنٹ بنائے گی جیسے ہم نے اس سے پیرے لیکٹر کے اندر پڑا اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کی میں لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینجنٹیل ویلاسٹی ہوتی کیا ہے تو ہم نے یہ بھی تینجنٹیل ویلاسٹی کے اوپر ڈسکس کیا ہے اور ریلیشنشیب بیٹوین اینگولر اند لینئے ویریابل بھی ڈسکس کیا ہے تو اس کی ویلاسٹی کا ڈاریشن یہ ہوگا ویلاسٹی ایک ویکٹر کونٹیٹی اس کے پاس ڈاریشن ہے پر اس کا جو مینگنیٹیوڈ ہو کے آئے کانسٹنٹ ہے جب ادھر آئے گا تو اس کا مینگنیٹیو کانسٹنٹ ویلاسٹی چینج ہو رہی ہے مطلب سرکلر موشن یونیفرم سرکلر موشن کے اندر ویلاسٹی کیا ہوتی ہے ویلاسٹی آفو بوڈی یا پارٹیکل چینجز بٹ مینگنیٹیوڈ آ ویلاسٹی کانسٹنٹ مینگنیٹیوڈ آ ویلاسٹی کو ہم سپیڈ کہتے ہیں مینگنیٹیوڈ آ ویلاسٹی جو ہے مینگنیٹیوڈ آ ویلاسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہے گا کانسٹنٹ رہے گا کانسٹنٹ اور مینگنیٹیوڈ آ ویلاسٹی بیسیکلی وہ ہمارے پاس کیا ہوتا سپیڈ ہوتا ہے تو مینگنیٹ ویلاسٹی ہمارے پاس کیا سپیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمارے پاس کیا رہے گی کانسٹنٹ رہے گی تو اس ٹçئی کو بھی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیٹیوب مطلب وہ یہاں پر آپ کا جو میٹر پر سیکنڈ سپورٹن کو جو آپ کے پاس تنٹی میٹر پر سیکنڈ سپورٹ کریں م�نیٹیوب یہاں پر بھی اس کا تنٹی میٹر پر سیکنڈ مطلب مگنیٹیوب ہمارے پر کانسٹرم رہ عیرہ ہے اور جو ہے دورش نہ غلائب تدو خلق کی جو رہا ہے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو اس ٹائپ کی موشن کو ہم کیا نان یونی فارم سرکلر موشن نان یونی فارم سرکلر موشن تو نان یونی فارم سرکلر موشن کے اندر جو مینیٹیٹو کیا رہتا ہے وہ سیم نہیں رہتا مطلق مطلق جب باری سرکل کے اندر موک آ رہی ہے پر اس کی سپیڈ جو کیا ہو ویری بل ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویری باری موز ان سرکل ویٹ ویری بل سپیڈ جب کوئی باری سرکل کے اندر موک آ رہی ہے ویری بل سپیڈ کے ساتھ موک آ رہی ہے تو اس ٹائپ کی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں نان یونی فارم سرکلر موشن کہتے ہیں اب سرکل کے اندر موک آ رہی ہے اب کوئی بھی باری سرکل کے اندر موک آ رہی ہے دیو تو ایک فورس کار رہی ہوگی اب اس فورس کو ہم کیا کہتے ہیں اس فورس کو ہم کہتے ہیں سینٹی پٹل فورس جو اس body کو کیا کیا رہی ہے اس کا path جو ایک circular path کے لئے divert کیا جا رہا ہے اگر chase کیا poke ہے یہ جانا کیا رہا ہے aine میں کیا پر اس کو center کی طرح force لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا path کیا کرتا ہے change کر دیتا ہے جب یہاں پر آتا ہے تو اس کو center کی طرح force لگتی ہے تو اس کے path divert ہو جاتا ہے جاں پر آتا ہے تو اس کو center کی طرح force لگتی ہے پھر اس کا path divert ہو جاتا ہے تو مطلب continuously اس کے اوپر force لگ رہی ہوگی جاتا ہے جو ہمیشہ کہاں لگے گی تو ورد ہے سینٹر آف سرکل جب بھی کوئی باڑی سرکل کے اندر مو گھا رہی ہے تو فردہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سینٹی پٹل فورس کے بارے میں سینٹی پٹل فورس ہوتی کیا ہے تو سینٹی پٹل فورس جو ہے ہمارے پاس سینٹری جو ورڈ ہے سینٹری سینٹری پٹل فورس اب سینٹری جو ورڈ ہے یہ ہمارے پاس گریک ورڈ یہ ہمارے پاس بیسیکلی لیا گیا ہے ایک گریک نہیں لیٹن ورڈ سے کسی لیا گیا ہے لیٹن ورڈ جو ہے سینٹرم سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے سینٹرم اور پٹل جو ہے ہمارے پاس جو پٹر سے دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پٹل اس کا ورڈ کرنا پورا نام کیا ہے پٹر سے تو اس کا مطلب کیا ہے سیکنگ مطلب کھینچنا کسی چیز کو سیکنگ ٹو ورڈ سینٹر مطلب اس فورس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹری پٹل مین سے سینٹری سینٹر سیکنگ مطلب کسی آبجک کو سینٹر کی طرف کھینچ رہا ہو مطلب یہ باڈی ہے یہ بیسیکلی آبجکٹ ہے اس کو ایک فورس لگی ہے ٹو ورڈ دہ سینٹر اس فورس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹری پٹل فورس کہتے ہیں دیڈ اینجی گڑوہ ایف سی ایف سی جو ہمارے پاس کیا ہے سینٹری پٹل فورس اب جب یہ ہمارے پاس اس میں جیسے بولا گیا بک کے اندر پوائنٹس ہمارے پاس ہیں تو ان آبجک موہ ان سرکل جب کوئی آبجک سرکل کے اندر موہ کرتا ہے وہ ایکسپرینس کر رہا ہے ایک ایک ایکسلرشن مطلب اس کے اوپر ایکسلرشن ہو رہی ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے موشن کی بات کریں یہ کس کی بات کریں یونیفرم سرکلر موشن یونیفرم سرکلر موشن جو ہوتی ہے اس میں مقبضہ ڈاررشن Kardashian ویلاسٹی چینج ہوتا ہے یونیفرم سرکلر موشن میں کیا ہو رہا ہے ڈاررشن آفو ویلاسٹی چینج ہوتا ہے جب ڈاررشن ویلاسٹی چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجے سے کیا ہوگی ایکسلرشن پروڈیس ہوگی چون کو کیونکہ ڈیرشن جو ہے ایکسلرشن ہے اب ایکسلرشن جب پروڈیس ہوتی ہے یا تو ڈائریکشن چینج ہونا چاہیے یا تو آپ کے پاس مگنیٹر اور ویلاسٹک چینج ہو یا پھر دونوں پر یہاں پر کیا ہے جب بارڈی سرکل کے اندر موک کری تو ہر پوائنٹ پر اس کی جو ویلاسٹک دائریکشن کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے جب یہاں پر آ رہی تو اس کا ویلاسٹک دائریکشن یہ ہے تو ہر پوائنٹ پر ویلاسٹک دائریکشن کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے ٹی بدے گوگی اسے لیکن city tak bem سکتے ہیں بہت اللہ کے لیے جب یہ اسے قائچے کرو گی تفریہ کیا گیا صحیحت لوگ دا اسے لیت 늘ور صحیح کرو گی жен passed جس کی وجہ سے ایک اللہ resolved chute س تھی بہت اللہ کے لیئے سچئے رکھم یہ وہ بہت اللہ آپ کے بہت پیٹل ایکسلیشن کہا جاتا ہے اور سینٹی پر ایکسلیشن ہم اندیگر کرتے ہیں اے سی کے ساتھ ٹھیک ہے اب اکارڈیگ تو نیوٹن سیکنڈ لاؤبجک ایکسپرینس ایکسلیشن مجھ بھی ہے فورس بینڈیٹ مطلب جب کسی باڈی میں ایکسلیشن پروڈیس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے پر کوئی نہیں کوئی فورس لگ رہی ہے تب ہی اس کے اندر ایکسلیشن پروڈیس ہو رہی ہے نا اگر فورس نہ لگے تو ایکسلیشن پروڈیس نہیں ہوگی اس کی بلاستی جو ہوگی کانسٹن ہے کہ اس میں چینج ہی نہیں آئے گی یہاں پر جو کنٹینیوسی فورس لگ رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا ڈائریکشن جو چینج ہو رہا ہے وہ فورس کہاں لگ رہی ہے تو ورڈ دا سینٹر لگ رہی ہے مطلب اس کو کھینچ رہی ہے تو ورڈ دا سینٹر تو سینٹیپٹل فورس کو ان ادر ورڈ یہ جو فورس ہے تو ورڈ دا سینٹر آف سرکل جو لگتی ہے تو اس کو نام کہتے ہیں سینٹیپٹل فورس دا فورس ایکٹنگ ان باڈی تو ورڈ دا سینٹر آف سرکل تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیپٹل فورس کہا جاتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تو فردہ یہاں پر جو یہاں ہے تو نیٹ فورس is same direction of acceleration مطلب جس direction کے اندر acceleration ہوگی اسی direction کے اندر فورس لگے گی لازمی اسی direction فورس لگے گی تو مطلب اس کی جو acceleration جو ہم نے وہ بھی اسی direction ہوگی جس direction کے اندر سینٹیپٹل فورس ہے تو سینٹیپٹل acceleration اور سینٹیپٹل فورس بہت ہاراں parallel to each ادر دونوں کیا ہوں گے ایک دوسرے کے parallel ہوں گے اب یہ جو فورس ہے کونسی سینٹیپٹل فورس یہ اس میں کیا پروڈیس کر رہی ہے سینٹیپٹل ایکٹلیشن پروڈیس کر رہی ہے the force which cause the acceleration direct towards the center مطلب وہ فورس جو اس میں ایکٹلیشن cause کرے towards the center of circle کرے تو فورس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیپٹل فورس کہتے ہیں یا in other words seeking towards center مطلب کسی چیز کو کھینچنا کامبر towards the center اب بیسیکلی جو سینٹیپٹل ایکٹلیشن ہے اس کا جو فارملا ہے وہ یہ وی سکوار اس کو ہم فاردر ڈرائیو بھی کریں گے نیکٹ لیکچر کے اندر تو وی سکوار اپان آر تو وی سکوار اپان آر ہے اکارڈگ تو نیوٹن سیکنڈلہ تو نیوٹن سیکنڈلہ جیسے یہاں پر بولا یہ ہے اکارڈگ تو نیوٹن سیکنڈلہ تو نیوٹن سیکنڈلہ ہماری پاس جو فارملہ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ایک ہسے Coin ہے وہیہے ہیں تو اگر ہم اس کو ف lobb جو ہے وہ لگا رہے ہے اس میں ایکٹلیشن پروجیس کر رہی ہے تو یہاں پہ جو فورس ہے کونسی سینٹیپیرل فورس ہے تو اس میں ایکسلیکشن جو ہو رہی ہے سینٹیپیرل ایکسلیکشن ہو رہی ہے تو ایف سی جو سینٹیپیرل فورس ہے ہمارے پاس کس کے براہ ایم ایسی کس کے براہ وی سکوار اپن آر this is the formula which you to calculate the سینٹیپیرل فورس ایسی جیلڈ ایم وی سکوار اپن آر ایم کیا ایم ایدھے ماسہ باڈی ہے v is the tangential velocity ہے r کے ہمارے پاس radius ہے ٹھیک ہے تو یہ جو formula یا distance from extra rotation جہاں سے یہ باڈی کیا ہو رہی ہے تو ایسی جو سیمبل ہے ہم ہم یوز کرتے ہیں سینٹیپیرل فورس تو یہ جو فورس ہمارے پاس لگے گی towards the center اور سینٹیپیرل فورس کب تک لگتی ہے سینٹیپیرل فورس exit towards center up the circle lift ہے اگر یہ رسی ٹوڑ جائے تو یہ جو object ہے جس درف اس کی velocity ہوگی اسی direction کے اندر یہ آگے جائے گا no longer اس کے پر کوئی forth نہیں لگے گی کیونکہ forth تب ہی لگ رہی جب اس کو center سے کوئی ہنچ رہی ہے اگر یہ رسی ٹوڑ جائے گی تو یہ کیا ہوگا flight tangent to the circle مطلب یہ circle سے tangent کی طور پر یہ آپ کے پاس آگے کی طرف move کرے گا تو جس اور یہ جو ہمارے پاس جو formula اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیپیرل فورس وہ اس concept کو ہم کیاتے ہیں سینٹیپیرل فورس کا تو مطلب جو acceleration اس کے اندر پروڈیس ہو رہی ہے due to a force پروڈیس ہو رہی ہے اس فورس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹیپیرل فورس کہتے ہیں اور اس کا جو formula ہے fc is equal to mv square upon r تو اب اسی چیز کو فردر اس کے example ہمارے پاس دیئے ہوئے ہیں تو اس کے فردر جو سینٹیپیرل فورس کا جو formula دہ ہم نے یہاں پر discuss کر لیا ہے اس کو define کیا گیا ہے یہاں پر book کے اندر کہ سینٹیپیرل فورس is given by product of mass into ternation velocity مطلب یہ fc جو formula تھا یہ ہمارے mass into ternation velocity divide by square mv square upon r to divide by radius is the doubling the tangential velocity اگر ہم tangential velocity کو double کریں گے تو ہمارے centیپیرل فورس جو کی چار گنا بڑھ جائے کیونکہ اس کے اوپر کیا square ہے اگر ہم الاسٹی کو double کریں گے centیپیرل فورس جو چار گنا increase ہوگی تو centیپیرل فورس will be quadru تو this is a formula which is used to calculate the centیپیرل فورس اسی concept کے اوپر جو ہمارے آرت ہے وہ کیا کرتی ہے revolve کرتی ہے ایک آر بٹ کے اندر due to a centیپیرل فورس جب یہاں پر آتی ہے تو فورس یہ لگتی ہے تب اس کا جو آر بٹ ہمارے پر کیا ہے circular ہے اسی طرح آپ کے پاس circle کے اندر جو گاڑی موک آ رہی ہوتی ہے turning turning car round about مطلب پورا circle کے اندر وہ گوم رہی ہے جیسے roller coaster ہوتی ہے roller coaster میں بھی ایسی ہوتا ہے اس کا weight of body velocity ہوتی ہے یہ normalization فورس دیا ہوا basically یہ کیا ہوتا یہ آپ fraction کے اندر آپ نے پڑا ہوگا تو یہ سارے جو example ہے یہ revolve کر رہی ہے due to centipital فورس کی وجہ سے یہاں پر ہی کیا ہے revolve کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے سارے example ہمارے پر کس کے ہیں centipital فورس کے example ہے تو centipital فورس ہمیشے کانا لگتی ہے toward the central circle لگ رہی ہوتی ہے تو مطلب جو ہمارے پاس earth جو revolve کر رہی around the sun یہ کیوں revolve کر رہی ہے جو gravitational force اب earth اور sun کے در میں کونسی force ہے کیونکہ دونوں mass ہے تو ان کے در میں gravitational force ہوئی تو gravitational force basically ان کو کیا کر رہی ہے centipital force provide کر رہی ہوتی ہے gravitational force کیا کرتی ہے اس کو centipital force provide کر رہی اسی وجہ سے یہ کیا orbit کے اندر move کر رہی ہے اور centipital force جو ہے ہمارے پاس گاڑی کے turn میں بھی roll ادا کرتی ہے یہ banking abroad ہے یہ آگے ہم topic پڑھیں گے اس چیز کا اسے کوئی گاڑی ہے جو circle کے اوپر turn کریں تو یہ ہمارے پاس جو فارملہ use کرتے ہیں to calculate the centiple force sometimes اس فارملہ کو اس سے بھی کھل کیونکہ ٹینجنس سے ویلاسٹی ہمارے پر فارملہ کیا ہے omega r تو جس سے فارملہ یہ لینے ویلاسٹی ہے اور یہ انگل ویلاسٹی ہے اگر اس فارملہ کو میں اوپر ایکویشن پوش کروں گا تو یہ ایکویشن کیا بن جائے گی تو fc is equal to ہمارے پر کیا ہو جائے گا m تو سیم آئے گا تو vt کی value کیا ہمارے پر omega r تو اس کے اوپر square ہے تو square ڈیوائیڈ by r تو fc is equal to کیا ہو گا m omega square into r square upon r تو یہ r square r r میں cancel ہو جائے گا تو یہ پر centivital force m omega square into r this is centivital force in terms of angular velocity m omega square into r تو یہ جب formula ہم use کرتے ہیں to calculate centivital force in terms of angular velocity یا angular frequency بھی کہ سکتے اگر ہم اس کو fc کو میں سے لکھیں کیون تو ہم نے کہ angle of velocity is sometimes known the angle of frequency تو ہم یہ پر ایسے لکھ سکتے ہیں omega value ہمارے پاس 2 pi f 2 pi f square divide by r تو اس کو further simplify کریں تو ہمارے پر کیا ہو جائے f m 4 pi square f square into r to this formula use to calculate centivital force in terms of frequency اگر ہم دیکھیں کہ in terms of time period تو ہمارے پاس f c equal m 4 pi square تو frequency جو برابر ہمارے پاس is 1 upon t to f square to t square into r to یہ ہمارے پاس کیا آگیا r this formula which used to calculate centivital force in terms of time period تو مطلب اس کو ہم different conditions سے solve کر سکتے ہیں centivital force کو تو یہ ہمارے پاس in terms of angular velocity بھی ہے angular frequency بھی کر سکتے ہیں اور simple frequency کے فارم میں اور time period کے فارم میں ہم centivital force کو calculate کر سکتے ہیں سکتے